السلام علیکم دوستو کیا سامسنگ کے فون وقت کے ساتھ سلو ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کی میموری وقت کے ساتھ سکڑ جاتی ہے؟ جانتے ہیں آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں میں سمار بکٹ شو میں خوش آمدی دوستو دوستو جی ہاں آج کی ویڈیو میں یہی ڈسکس کرنے والے ہیں کیا سامسنگ کے فون واقعی سلو ہو جاتے ہیں دوستو آپ بتا چلیں کہ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی جو میموری ہے وہ سکڑ کے کم ہو جائے ہمارے ہاں اگر ون جی بی رہما ہے تو ون جی بی ہی رہے گی اگر میموری سکسٹی فور جی بی ہے تو وہ سکسٹی فور جی بی ہی رہے گی آخر ان کے فون سلو کی ہوتے ہیں آپ کو بتا چلیں کچھ ٹائم پہلے اپل اور سامسنگ کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ ان کے فون وقت کے ساتھ سلو ہو جاتے ہیں تو سامسنگ کے جو چیف اگزیکٹیو کہہ لیں یا ان کے کمپنی کے بہت بڑے افسی افسر تھے انہوں نے پوری دنیا کے سامنے آکے پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے جھک کے ایکسپٹ کیا تھا کہ ہم واقعی اپنے اس فون کو سلو کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے جو کہ جپان کے اندر انہوں نے اپنے ٹویٹ کر کے یہ سب کو انفروم بھی کیا تھا اور اس چیز کو فکس کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے فون وقت کے ساتھ سلو ہو جاتے ہیں لیکن باقی کنٹریز میں جیسے پاکستان ایڈیا چائنا وغیرہ ان مبالی کے اندر انہوں نے اس طرح کا کوئی نوٹفیکشن نہیں دیا کوئی ٹویٹ نہیں کی کہ ہم واقعی اپنے فون اکسپٹ کرتے ہیں بہرحال یہ بات تو حقیقت ہے کہ یہ سامسنگ کے فون سلو ہوتے ہیں اور اس کو دیکھا جائے تو سامسنگ کے فون آخر سلو کیوں ہوتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اپنے فون کے اندر جب ہم گیم کھیلتے ہیں تو ہمیں گیم آپٹیمیزیشن بڑھانے کے لیے مختلف سوفوئر انسٹال کرتے ہیں جنہیں گیم اپٹیمائزر گیم بوسٹر کے نام کے سوفوئر مشہور ہیں جب ہمیں سوفوئر کو انسٹال کرتے ہیں تو اس سے ہماری فون کی جو اندر جو گیمز ہیں ان کی پرفومنس تو بھڑ جاتی ہے لیکن ہمارے فون کی جو استعمال کرنے کی جو کپیسٹی ہے یا اس کا جو لونگ ٹرم اس کی جو سپیڈ ہے پرفومنس ہے وہ آخر وقت کے ساتھ کم ہو جاتی ہے تو ان کمپنیز کو چاہیے کہ سامسنگ کو خاص طور پر جب آپ نے فون کے اندر اس قسم کی اپ انسٹال کرتے ہیں تو کسٹمر کو ایک نوٹفکیشن شو ہو کہ جب آپ یہ اپ انسٹال کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی جو فون کی سپیڈ ہے وہ کم ہو جائے گی لیکن ایسا بلکل نہیں ہوتا آپ کو بدل چلیں کہ سامسنگ کے فون بھی سچ سے نہیں ہوتے سامسنگ کے گلیکسی سیریز خاص طور پر ایس ٹوئنٹی ون ایس ٹوئنٹی ٹو بھی سلو ہو رہی ہے یہ بھی ایپل کے مقابلے کی فون ہوتے ہیں اور ان کی قیمت کبھی کبار تو ایپل کے فون سے بھی زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ آئی فون سے بھی ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے سامسنگ ان فون کو بھی سلو کر رہی ہے تو اس کی آخر ایک ریزن تو نکل کہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ یہ کمپنیز اپنے جو ہیں بزنس کو بڑھانے کے لیے بھی اپنے سمارٹ فون کو سلو کرتی ہیں تاکہ جو کسٹمر ہیں وہ آنے والے ٹائم کے اندر ان فون کو خریدیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سامسنگ نے پوری دنیا کے اندر اپنے فون جب سلو کرنا شروع کیے تھے تو اس سے ان کی جو سیل ہے وہ بھی کم ہوئی تھی اور اگر یہ سسلہ اسی طرح ہی جاری رہا تو ان کے جو فونز ہیں وہ ان کی سیل بہت زیادہ کم ہو جائے گی اس حساب سے اگر دیکھے جو سامسنگ کی جو اے سیریز ہیں وہ تو پھر بلکل ہی بند ہو جائے گی کیونکہ ان کو تو یہ بہت زیادہ حد سے ہی سلو کر دیں گے اور اسی بات پر اگر ہم دیکھیں سامسنگ کے جو اور بھی کافی سارے سمارٹ فون ہیں خاص طور پر اگر ہم بات کریں ان کے چھوٹے سمارٹ فون ہیں وہ تو بلکل ہی سلو ہو چکے ہیں اور یہ بات سامسنگ کے بارے میں بہت زیادہ مشہور تھی کہ اپنے فون کو سلو کر کے کسٹمر کو بہت زیادہ پریشان کر دیں جب ہم اپنے سمارٹ فون کو جب ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اس کی مینی ریزن یہ ہے کہ سامسنگ کے جب ہم اپ ڈیٹ کرتے وقت کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں سامسنگ کو تو ہمارے فون کے اندر کچھ بائی ڈیفارٹ ایپس آ جاتی ہیں اگر ہم اینڈیفارٹ ایپ کی بات کریں ان میں ٹکا ٹک ٹک وغیرہ شامل ہے موج ایپ بھی شامل ہے تو انڈین اور پرکسنی کسٹمرز اس بار کے کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ایپس نہیں چاہیے ہمیں اپنے فون کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو ہمیں اپ ڈیٹ ہی چاہیے یہ ایپ ہمیں نہیں چاہیے اور پیسہ کمانے کے لیے تو کسی آتک بھی جا رہے ہیں اور آپ کو بتا چلیں کہ حالی ہی میں ریل می کے اندر کے فائل منیجر جو سوفٹر ہے وہاں پہ بھی ایڈز دیکھنے کو ملے ہیں اور جو کہ بہت ستنک چیز ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے فائل منیجر ہے ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ ہر انسان کا پرسنل ڈیٹا پڑھا ہوتا ہے اگر ان کے اندرے بھی ایڈز چلائیں گے تو پھر بہت زیادہ نقصان ہوگا تو یہ تھی اب تک کی تازہ اپ ڈیٹ اور سامسنگ کے فون سلوکی ہوتے ہیں امیدہ آپ کا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ضرور بتائیں اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ